دوستو آج کے خبروں کا سروات کریں گے اس سے پہلے ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں یا ہمیں فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فولو اور شیئر کریں تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے پہنچے چلے دوستو بات کریں گے جھارکن ویدان سبا کے دمری ویدان سبا میں اپ چناؤ ہے ایم آئیم کے امیدوار مولانا عبد المبین رجوی کا چناؤ پرچار جور پر ہے ایم آئیم کے راستے عدد برشترہ سو دین ویسی بھی جھارکن اپ چناؤں میں چناؤ پرچار کرنے پہنچ رہے ہیں تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے تیاریاں زور پر ہے دوستو بات کریں گے ایم آئیم کے اورنگ آباد سانسد انتیاج جلیل دوارہ لوگ سبا چھترے کے لوگوں کو سمسیاؤں کا نیدان کے لیے جنتہ دربار کا اوجن کیا ہے اور اورنگ آباد لوگ سبا چھترے کے لوگوں کو ایم آئیم کے سانسد انتیاج جلیل اس کام کو لے کر چرچے پر ہیں لگاتار جو ہے ایم آئیم کے سانسد انتیاج جلیل اپنا چومکی وکاس کے لیے اب اورنگ آباد میں جانا جا رہا ہے حالانکہ دوہجار چوبیس سے پہلے لگاتار چرچے پر ہے کہ اس بار ایم آئیم کے اورنگ آباد سانسد پھر دوہجار چوبیس میں جیت دھورائیں گے دوستو بات کریں گے اتر پردیس میں ایم آئیم کے دوارہ کارکرتہ سمیلن کا اوجن کیا گیا لگاتار اتر پردیس میں لوگ سبا چناؤں سے پہلے کارکرتہ سمیلن کا اوجن کیا جا رہا ہے اور اس بار لوگ سبا چناؤں بری مجبوتی سے لڑنے کے لیے کارکرتہوں کو سمبودیت اور گول بند کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والے دنوں میں بری مجبوتی سے پھر سے نگر چناؤں میں جس طرح سے کامیابی ملا ہو تو لوگ سبا چناؤں میں بھی اسے ایم آئیم کو پھر سے اتر پردیس میں کامیابی ملے دوستو ایم آئیم کے راشتے ادھر بہرشتر سود دین اویسی نے تیلنگانہ میں سکھشک اور سواست کے چھتر پر بڑے پیمانے پر کام کیے ہیں اس بار ایم آئیم کے راشتے ادھر بہرشتر سود دین اویسی اور ایم آئیم کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے مل کر وہاں پر نیٹ پریسہ میں پاتھ ہوئے چھاتروں کو سمانت کیا اور ساتھ ساتھ ٹوپ پانچ چھاتروں کو انہوں نے پچیس پچیس ہزار روپے کا شیک دیا گیا لگاتار جو ہے ہیدر آباد میں سرکھیوں پر ہے اور ہیدر آباد موڈل بنانے کے لیے دیش کے الگ الگ راجیوں میں ایم آئیم کے راشتے ادھر بہرشتر سود دین اویسی اپنے کاموں کو گناتے ہیں جس کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آج دیش میں ایک طرف اینڈیا کی سرکار ہے جس میں بی جے پی ہے نرم درموڈی ہے ان کے ساتھ کافی ساتھی ہے دوسری طرف ایک سوک اور سیکلر پارٹیوں نے چھپی سے اٹھانیس بنوں نے ایک پارٹی بنا دیئے جس کا نام رکھ دیا ہے آئی اینڈی آئی اے ہم زندگی میں کبھی انڈی اے کا تو حصہ نہ بنے تھے نہ کبھی بنیں گے اب جو نئی پارٹی یہ آئی ہے اس کا تو حب تک حصہ ہے نہیں ان کے لئے ہم political untouchables ہیں یہ ہم کو نہیں سمجھتے جبکہ ہمارا بھی مدعہ یہی ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہم اس مرتبہ دو ہزار چوبیس کے نوک سبا کے چنانوں میں بی جے پی کو ہرائیں ہم یہ اشار کریں کہ ننندرموگی تیسری مرتبہ ہمارا دیش کا پردان منطری نہ بنے یہ ہماری نیت یہ ہمارا اگرادہ ہے اس نیتی سرادے کو لے کر رجلس بلکل میدان میں اترے گی لڑے گی پوری طاقت لگا دیں گے ہماری اور یہ کر کے رہیں گے کہ اس مرتبہ ہم بی جے پی کو ہرائیں ہم نے ان تکاک تکاک انسکلر پارٹیوں کو بھی کہا آئیے ہمارے ساتھ کاندے سے کاندہ ملائیے لڑیے ساتھ ملائیں مگر ان کے کاندے میں جونی رہے ہیں ہم نے تو ایکزامپل سیٹ کیا ہے 2019 میں جب لوگ سبا کا چنانوں آیا تھا ہندوستان میں مجلس تین جگہوں پہ چنانوں لڑی تھی